بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جس طریقہ کا ظلم بربریت اس مجودہ دور حکومت میں کیا گیا ہے اس طرح کا ظلم کسی بھی دور حکومت میں نہیں کیا گیا یہاں تاکہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں انہوں نے بھی اتنا ظلم سیاسی کارکنوں پر میڈیا پر اور لیڈروں پر نہیں کیا جس طریقہ کا ظلم یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے سیاسی لیڈروں پر مقدمے بنانے ان کو ٹورچر کرنا سیاسی کارکنوں کو گرفتار کرنا اس حکومت کا وطیرہ بن گیا ہے اب لاہور کے اندر 800 سے زیادہ جو کارکن ہیں وہ عمران خان کے گرفتار کیے جا چکے ہیں تو اس حکومت کے خوف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عمران خان نے منارے پاکستان میں جلسہ کرنا تھا تو منارے پاکستان کے گراؤنڈز کے اندر پنجاب کی نگران حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی آلہ کار ہے اور غلام بنی ہوئی ہے وہاں پر پانی چھوڑ دیا ہے تاکہ عمران خان جلسہ نہ کر سکے لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے کہ منارے پاکستان کے جلسے کے اندر لوگ شامل نہ ہو تو ان کی حرکتوں کا آپ اندازہ لگا لیں کہ منارے پاکستان کے اندر انہوں نے گراؤنڈز کے اندر پانی چھوڑ دیا ہے تو عمران خان ان سے تنگ آ چکے ہیں اور عمران خان کے جس طریقے سے کارکن یہ گرفتار کر رہے ہیں عمران خان کے جس طریقے سے یہ کارکن گرفتار کر رہے ہیں حسان نیازی کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے شبلی افراز پر جس طریقے سے تشدد کیا گیا ہے اور لاہور کے عظر کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے عمران خان بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور اسی لئے آج عمران خان نے کہا ہے کہ ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے حد ہوتی ہے تو عمران خان نے شیری مزاری کو واضح طور پر کہا ہے کہ شیری مزاری جو ہے وہ اقوام مطدہ کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو لیٹر لکھیں اور ان کو اگاہ کریں اور سارے ثبوت شیری مزاری نے اقوام مطدہ کی تنظیموں کو دے دیئے ہیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان کے سیاسی کارکنوں کے ساتھ لیڈروں کے ساتھ اور سیاسی اور میڈیا کے ساتھ کس طرح کا تشدد کیا جا رہا ہے اور کس طریقے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اصل میں شیری مزاری جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کام کر چکی ہیں ان کو تجربہ ہے اسی لیے عمران خان نے ان کو اس کام پر اپوائنٹمنٹ کیا ہے تاکہ شیری مزاری جو ہیں وہ بہتر طریقے سے مقدمہ لڑ سکیں اب یہ امپورٹن حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ وطن کے اگدار ہیں اقوام مطدہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے تو بھئی آپ عمران خان کو اور سیاسی کارکنوں کو اور میڈیا کو اس قدر کیوں تانگ کر رہے ہیں کہ عمران خان اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ انہیں اقوام مطدہ کو کہنا پڑا کہ اقوام مطدہ مداخلت کرے تو آپ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو ڈنڈے مارے اور نیچے سے وہ چیخ و فکار بھی نہ نکالے اور آپ تشدد کرتے رہے جب آپ کسی پر تشدد کریں گے تو وہ چیخ و فکار تو نکالے گا تو اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان پر ظلم بھی کیا جائے اور عمران خان آواز بھی نہ اٹھائے تو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کا اور نگران حکومت کا آلہ کار بنتے ہوئے پنجاب کے اندر الیکشن تو ملتوی کروا دیئے تھے لیکن الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اب الیکشن کمیشن کی گلے کی ہڈی بننے والا ہے تو سپرین کورٹ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کو گلے سے دبوچے گا اور یہاں تک کہ جو بریسٹر جو ہیں وہ شہزاد اطا الہی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جو اٹارنی جنرل کا عودہ ہے وہاں سے استیفہ دے دیا ہے کیونکہ وہ حکومت کے غیر اینی کاموں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے انہوں نے تو حد کر دی ہے اور اس طریقے سے غیر اینی کام کر رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل کو اپنے عودے سے استیفہ دینا پڑا کیونکہ ان کے غیر اینی کاموں کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے اور وہ اپنی سیڈ سے مصطافی ہو گئے ہیں تو آئی ایم ایف کی جو نمائندہ ہے پاکستان کے لیے اس نے الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم کے اتحاد کا پردہ چاک کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے بہانہ بنایا تھا کہ اس کے پاس سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار دستیاب نہیں اور اس کے علاوہ اس کے پاس فنڈز نہیں اور آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ اگر فنڈز استعمال کیے گئے تو پاکستان کو آئی ایم ایف کرز نہیں دے گا تو آئی ایم ایف نے آج کلیر کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے آئین کے اندر اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا اور نہ ہی آئی ایم ایف نے ایسی کوئی شرط لگائی ہے کہ پاکستان الیکشن پر فنڈز استعمال نہیں کر سکتا تو الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کے ساتھ مل کر اس طرح کے بہانے پیش کیے تھے کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ پولیس اہلکار نہیں دے رہی اس کے پاس آروز نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں کروا سکتا تو آئی ایم ایف نے الیکشن کمیشن کے اس پردے کو چاک کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے جھوٹ کو بے نکاب کر دیا ہے تو مختلف طریقوں سے الیکشن کمیشن بہانے بناتا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتا تو اس طریقے سے عدالت اور آئی ایم ایف دونوں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو کابو کریں گے اور الیکشن کمیشن کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور انقریب جو عدالت ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کردم قرار دے دے گی اور پنجاب کے اندر الیکشن ہوں گے اور دوسرا خاجہ آصف نے آج بیان دیا ہے کہ عمران خان کے لیے امریکی لوبنگ کر رہے ہیں اور عمران خان امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو عمران خان کی وہ مدد نہیں کر رہے بلکہ ملک کے اندر جو آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کر رہے ہیں اس پر وہ آواز اٹھا رہے ہیں ظلم خلیل ذات جو پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائدے تھے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کی سیاست سے اور افغان طالبان سے اچھی طرح واقع ہیں تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر سیاسی انتشار کو کم کریں پولٹیکل سٹیبلٹی لائیں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے اور انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ پاکستان کے اس وقت تین مسائل ہیں سیاسی بہران اور معاشی بہران اور اقتصادی بہران اگر آپ ان پر کابو پا لیں گے تو آپ کا ملک بچ سکتا ہے